سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو ایک روز ایک کافرہ عورت کی دیوار سے اپنی پیٹ مبارک لگا کر کھڑے ہو گئے اور اپنے اصحاب سے باتیں فرمانے لگے تو کسی شائر نے بڑے ہی خوبصورت شیر کے ساتھ اس واقعہ کو نقل فرمایا لگایا تکیہ جب سرکار نے وان تو عورت ہو گئی بہت پریشان محمد کی اگر آواز سن لی تو فوراں دین سے اپنے پھیڑوں گی لگی عورت لدائے حق سے ڈر لے اٹھی دروازہ گھر کا بند کرنے یہی صورت جو اس عورت کو بائی تو حاطف سے اسے آواز آئی یہی صورت جو اس کو اس عورت کو بائی تو حاطف سے اسے آواز آئی یہ گھر تیرا محمد ہمارا یہ گھر تیرا محمد ہے ہمارا چکاتے یوں ہیں ہم بدلہ تمہارا کریں گے ہم نہیں ناشاد تجھ کو کریں گے ہم نہیں ناشاد تجھ کو جہنم سے کیا آزاد تجھ کو لگے پشتے محمد تیرے گھر سے لگے پشتے محمد تیرے گھر سے تو پھر تم کیوں جلے نارے سفر سے جو کی اللہ نے یوں اس کی یاری تو آنسو ہو گئے آنکھوں سے جاری جو کی اللہ نے اس سے یوں یاری تو آنکھوں سے آنکھوں آنسو ہو گئے جاری نکل آئی وہ فوراں اپنے گھر سے لگی کہنے وہ پھر خیر البشر سے کہ تالے دل کے بھی اب کھول ڈالے میرے دل میں آجا اے کمبلی والی فرق علمہ پڑھ کر ایمان لے آئی حضور علیہ السلام کی پشت مبارک کی برکت آئے کہ ایک کافرہ عورت کے مکان کی دیوار کو لگ کہیں تو مکان والی دوزہ کی آگ سے بچ گئے اور وہ مسلمان ہو گئی پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآجمائین کی عظمت و شان اور ان کے ایمان کا کون پیان کر سکتا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے خصوصا بالخصوص سیدنا صدیق اکبر صداقت کے بعد شارع ربی اللہ تعالیٰ کو شب عجرت حضور کو اپنے گندوں پر اٹھایا اور حضور کا جسم انور صدیق اکبر کے جسم سے لگا دیا دن رات اپنے اپنے سرکار علیہ السلام کی زیارت فرماتے ان سے باتیں کرتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہکتے چلتے پھرتے اللہ اکبر اور باقی سے عبا گرہ مسافہ فرماتے اپنا ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں میں ملاتے اللہ اکبر کا بیرہ تو یہ کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ صحابہ رسول یہ یا نصار آنے سرکار عزو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے بے ایمان ہو سکتے ہیں استغفراللہ تو میں تو یہ کہوں گا کہ جو ان پر شک کرتا ہے وہ خود ایمان سے محروم ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر شک کرتا ہے وہ خود بے ایمان ہے وہ خود مرتد ہے ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی